اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کے اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کے اسی انڈین انڈیکس کی کیا پوزیشن رہی آج کے دن مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہوئی تقریبا تری ہنڈین اور فورٹین مارکیٹ آج کے دن پوزیٹیو کلوز ہوئی ٹوٹل والیمز کی بات کرتے ہیں تو ون ایٹیو پوائنٹ نائن نائن میلین شیئر کا کام آج کے دن دیکھا گیا آج کے دن اگر مارکیٹ کے مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے مارکیٹ سٹارٹ گیا تو پہرے تھوڑا مارکیٹ نے ڈیپ لیا ڈیپ لینے کے بعد پھر مارکیٹ نے جو ہے وہ آہ اوپر جانا شروع کیا اور تقریبا ڈبل ٹاپ کے قریب مارکیٹ جو ہے وہ باند ہوگی آج کے لو اینڈ ہائی کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ نے آج کے دن لو لگایا فیفٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ این تھرٹی نائن کا اور ہائی لگایا فیفٹی ٹو تھاؤزن سیون انڈڈ اینڈ سکس آہ تقریبا جیسے پچھلے دن چار دنوں سے مارکیٹ اپنے ہائیس کو تو رہی ہے یعنی کہ جو لاسٹ فیفٹی ٹو ویک کا جو ہائی لگا ہوا تھا آہ فیفٹی ٹو سیون سیرو سکس تو مارکیٹ نے آج اس کو بھی جو ہے وہ بریک کیا یہ آہ یعنی کہ نیا ہائی لگایا آج کے دن مارکیٹ نے جو پچھل فیفٹی ٹو ویک کا لگا ہوا تھا اس کو بریک کیا یہ آج کے جو ہے ٹوٹال والیوم لیڈرز کی بات کرتے ہیں آہ مارکیٹ پرفارمنٹس اس میں ڈبلو ٹی ایل ٹی پی ایل پی پی آر ایل سنیرچی اور ڈبل جی ایل جو ہے وہ شامل آئی آج کے دن جو ہے مارکیٹ کی کینڈل کی بات کرتے ہیں تو آج جو ہے وہ آہ کینڈل کی فورمیشن جو ہی ہے آہ تقریباً چھوٹی سی ڈوجی کینڈل نظر آ رہی ہے لیکن یہ ویسے بھی ساری کینڈل ہی چھوٹی چھوٹی سی نظر آتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آہ ایک بولیش مورو بازو کینڈل کی فورمیشن ہے آج جو ہے نیا انڈیکیٹر بھی میں نے نیچے لگایا میں سی ڈی لگا ہوا ہے یہ خاص طور پر میک ڈی جس کو کہا جاتا ہے اور اگر آپ نے میرا میڈیم کورس لیا ہوا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ میک ڈی آہ میں کیا دیکھا جاتا ہے اور کیسے یہ بیئے کرتا ہے آہ جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے مسلسل اوپر کی طرح جا رہی ہے لیکن میک ڈی کے آج جو اسٹوگرام نظر آ رہا ہے وہ نیچے کی طرح اس کے ڈائی ورجنس یعنی یہی سے تقریباً جب مارکیٹ فیٹی ٹو تھاؤزن آہ فیٹی تھاؤزن کے راؤنڈ اباؤٹ تھی تو ڈائی ورجنس جو ہے اسٹوگرام کے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور اسٹوگرام جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہ ڈائی ورجنس ہوتی ہے جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے یعنی کریکشن لے سکتی ہے تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کی صورت ہے اور جیسے ہم نے دیکھا تھا یہاں سے جب یہ کروس بنتا ہے یہ یہ بھی نشانی ہوتی ہے جیسے یہ کروس بنا ہوا ہے تو یہاں سے مارکیٹ نے ہائی لینا شروع کر دیا تھا اب یہ کروس نیچے تھا تو مارکیٹ اوپر کی طرف گئی اب اوپر کی طرف جو ہے کسی بھی ٹائم جو ہے جو ہی یہ کروس بنے گا تو اس میں جو ہے وہ کافی چانسز ہیں مارکیٹ کے پھر نیچے آنے کے یا مارکیٹ کریکشن شروع کر دے گئی ہے جیسے یہاں پر یہ کروس بنا اور یہاں پر مارکیٹ جو ہے بس اس کے بعد سے پھر نیچے آئی اور پھر جب یہاں پر نیچے کا کروس بنا تو مارکیٹ اوپر گئی تو اوپر کے کراہ سے مارکیٹ کا نیچے آنا اور نیچے کے کراہ سے اوپر جانا یہ بھی تھوڑا سا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ سمجھنا بڑتا ہے باقی اس کے اندر اور کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو جنہوں نے میرا خاص طور پر میڈیم کورس لیا ہوئے وہ بہتر طریقے سے چاہتے ہیں کہ میک ٹی میں اور کونسی چیزیں چھپی ہوتی ہیں آج جو پروپر دیکھی جاتی ہیں آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوالات پوچھے مجھ سے ون بائی ون جو ہے ان کے جوابات میں دینے کی کوشش رکھتا ہوئی ہے آج جی سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس سوال بھی کافی آج کل آ رہے ہیں یہ آج جی آج جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیل کا کیا کروں سیر کر دوں یا ہولزر آپ کو سٹاپ لوس بتایا تھا آپ نے سٹاپ لوس لگایا نہیں ہے اس کو اب آ گیا یہ ون فورٹی نائن بر بہر اگر یہ آ جاتا ہے تقریبا ان ون فورٹی سکس کے راونڈ Abuют تو وہاں پر آپ پوچھ لیں اگر وہاں پر اس کی کوئی بائنگ نظر آئی تو دوبارہ buy بیک کروایا جائے گا یہ آپ نے جو لیا ہو ہے تو فیلات بہتر یہ کہ اس کو آپ جو ہے وہ اب آہ 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 آپ اوپر کا لیا ہوگا آپ نے one فورٹی سیون کے راونڈ Abuют تو یہاں پر تھوڑا سو سو سبر کر جائیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بھی اسٹروگرام جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں آہ جو اس بات کی لیشن ہے کہ تھوڑی بہت اس کے اندر فیلال کوریکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہو اس کے اندر فیلال ہے جی آہی ایس آہ ایک عمران صاحب کراچی سے بھی ہے ایک اور وہ کہنے کے ٹیلی کارڈ اپنے آئی کیا ہوا ہے آہ جی سیون پوائنٹ فور ٹو کا مولڈ کرو یا beating تو آہ سر فیلال آپ کے لیسے نیچے ہے جب یہ چلا جائے گا سیون پر سیون فور سے اوپر تو پیٹ جو ہے آپ اس کا کچھ کریں یا کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی پی ایل پی سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ٹی پی ایل پی سے بلکل ریپلیس کیا جا سکتا اسکینڈل اچھی بنی ٹی پی ایل پی نے بار رپے سی پیسے کا بریک آؤٹ دیا تو فیل آر اس کا جو قریب کا ٹارگیٹ ہے وہ کم چودہ رپے کا ہے اور یہاں سے جو ہے یہ تھوڑی انڈیکیشن بھی اس کی کافی اچھی ہے جیسے یہاں سے ہی اسٹرگرام اس کے اوپر موک کرنا شروع ہو گئے تھے تو پہلے ہی اس کے اندر شروع ہوگی تھی کہ اس نے اوپر جانا ہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ اوپر چلا گئی ہے بلکل ریپلیس کر سکتے ہیں جی غزنفر صاحب ہے کراچی سے آپ نے پوچھا کہ انگرو آپ بائے کرنا چاہتے ہیں انگرو صاحب یہ انویسمنٹ والا سٹاک ہے آپ اس کو تقریباً جب تک یہ تین سو روپے سے نیچے اس کو لیا جا سکتا ہے یہ ابھی ریسنلی یہ اپنا بریک آؤٹ دے چکا اور ابھی فیلال اس کا جو ٹارکٹ ہے وہ تین سو روپے سے اوپر اوپر کا تو اس کے اندر لینے میں کوئی پرابلم نہیں آئی ہے عابط صاحب اہلا ہور سے آپ نے پوچھا اچٹیل کا ریویو دے آپ نے پچیس اشاریہ دس کا لیا ہوا ہے یہ جی ہائی ٹیک لوبریکینٹ یہاں پر یہ کافی اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے ہائی ٹیک لوبریکینٹ جس ٹائم بھی یہ اٹھائی سرپے سے اوپر نکل گیا تو پھر یہ بہت تیز ہو جائے گا یہ پھر یعنی کہ یہ بچاس سرپے کے قریب قریب یعنی کہ اس کے جانسی زیادہ جانے کی تو آپ نے جو لیا ہوا ہے اچھے ریڈ پر لیا ہوا ہے اچھی کمپنی ہے یہ کمپنی میں کوئی فابلم مجھے نظر نہیں آتی تو بہتر یہ کہ آپ اس کو فیلال ہولڈ ہی کر کے رکھیں سجاہ صاحب ہے نارو وال سے آپ نے بھی اچھٹی ایل کے بارے میں پوچھا سر ابھی اسی کبتہ ہے آسف صاحب ہے آپ نے پوچھا کہ سسٹم آپ بائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ کس ریڈ پر بائے کیا جائے سسٹم کو سر اپنا بریک اوٹ دینے دیں اس کو تھوڑا سا اوپر آنے دیں جس ٹائم میں یہ تقریباً ساڑھے چار سو اوپر آ گیا تو پھر اس کا پروپر بریک اوٹ نکلے گا اور پھر آپ اس کو جو ہے بائے کر سکتے ہیں جائے تو تب آپ اس کو جو ہے وہ بائے کر لیں معظم صاحب ہے لاہور سے آپ نے کوسم بائے کیا ہوا ہے ون پوائنٹ نائن ایٹ کا اور یوسف ویوینگ ٹو پوائنٹ آسر ابھی کوسم آپ کے ریٹ پر یہ ہے آپ نے بہت اچھے ریٹ پر اس کو لے لیا ہے اور ٹو پائنٹ نائن ون کا یوسف ویوینگ ہے اور ابھی وہ ٹو پوائنٹ آج کالی میں نے کالا لیا آپ نے یہ تو جب یہ یوسف ویوینگ کر جائے گا تقریباً تین اربی ستر پر سے پھر یہ کافی بہتر ہو جائے گا یہ باقی ٹی پی ایل آپ نے لیا پانچ شارعہ سکسٹی سیونگا فائی پوائنٹ سکس سیونگ جی سرکال جو ہے نا یا اس کو فیلہ تھوڑا سا ویٹ کر جائیں جیسے ٹی پی ایل پی پرفارم کر رہا تو اس کے بھی چانسی شیئر پر سے اوپر اوپر کے ہیں تو شورٹ ٹر میں جو ہے آپ اس کی وہاں پر ٹیکنگ کر سکتے ہیں باقی آپ نے پوچھا کہ اے اینل میں بائنگ بنتی ہے اے اینل میں بائنگ جو ہے وہ بلکل بنتی ہے یہاں سے ہی وہ نیچے آیا پھر اوپر گیا آپ دوبارہ اس لیور کو ٹیسٹ کرنے آیا ہے تو اس کو آپ سات رپے بیس پیسے کے سٹاپ ناؤس کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں آج یہ شویب احمد صاحب ہے جدہ سے آپ نے پوچھا کہ ایٹبا منڈا کارڈ ایڈ سورٹ فور فریش بائنگ ایٹبا جو ہے سر ابھی فیلار اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ویٹ کر جائے دو سو بی سروے سے نیچے آ جائے تو لے لیں اس کو بھی ایچ کار جو ہے آپ نے پوچھا ایچ کار اگر آپ نے لینے تو ایچ کار بھی یہاں پر تھوڑا سی کریکشن کر رہا ہے ایچ کار کو ون نائیٹی تری سے اوپر آنے دیں پھر اس کو بائنگ کریں یا آنے والے دنوں میں یا آ جائے ایک سو ستر میں سے نیچے تو بھی اس کو بائنگ کیا جا سکتا ہے باقی نیٹ سول جو ہے نیٹ سول کی اگر ہم لوگ بات کرتے تو نیٹ سول جو ہے فیلال یہ بھی سائیڈ ویس میں ہی موف کر رہا ہے تو بہتر یہ کہ فیلال نیٹ سول جو ہے وہ بائنگ کیا جائے آج آشک صاحب ہے سعودی عربیہ سے آپ نے پوچھا کہ آج مجھے یاد آیا کہ ڈیویڈینڈ ویس میں ہی اتنا ہی ڈاؤن چلا جاتا ہے so i don't want ڈیویڈینڈ what is the best time for tomorrow for profit taking level and to quit the ڈیویڈ آپ نے پوچھا نہیں ہے بی آئی پیل آپ نے وہ جو بتایا نہیں ہے کس ریٹ پر لیا ہو ہے تو بی آئی پیل جو ہے وہ اس نے بھی ڈیویڈینڈ انانس کیا شاید سیورس یہ نیچے بھی آ رہا ہے بہتر یہ ہے کہ آج اس کی جو پروزنگ ہوئی ہے تو کل اس کو جو ہے نا آپ اگر یہ آ جاتا ہے تقریباً اکیس اربے اور پچاس پیسے سے نیچے تو ایک دفعہ اس کے اندر سے نکل جائی ہے آج جی نعمت صاحب ہیں کوئٹہ سے آپ نے آغا لیا ہوا ہے سکسٹین پائنٹ ون نائن کا اور ابھی سر آپ کے ریٹ سے تھوڑا سا نیچے ہے آپ اس کے اندر profit taking کیجئے گا تقریباً سترہ ریٹ سے اوپر جائے تو profit taking کر لیں بے شک اس کے اندر باقی پاک الیکٹرون آپ نے لیا ہے سولہ شریعت ریپن کا فیلال ستیرہ رنپے بانمے پیسے پر trade کر رہا ہے بہتر یہ کہ اس کو تھوڑا سا hold کریں فیلال یہ تھوڑا سا ہو سکتے نیچے آئے اپنا level test کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ فیلال یہ بہتر ہو جائے گا یہ پاک الیکٹرون کے اندر کافی volume لگا یہ تو chances ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے گا یہ اسٹرگرام اس کا نیچے آئے اب اسٹرگرام بھی اس کا اوپر جانا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے indication ہے کہ یہ اوپر جا سکتا ہے loss اس میں نہ کریں آپ تھوڑا سبر کریں یہ دونوں یہ آپ کے profit میں نکل جائیں گے جی ندیم صاحب ہیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے doll purchase کیا ہوا ہے یہ 25 شریعت 32 کا سر اس کو آپ بیچیں اگر آپ بیچنا چاہتے تو 23 ارپے ستر بیسے سے اوپر اوپر اور باقی آپ نے لیا ہوا ہے tom sell 21 شریعت 50 کا اس کو بھی ابھی یہ sideways پہ موف کر رہے ہیں تو فیلال شورٹر میں یہ بھی تقریباً ساٹھے 23 ارپے سے اوپر اوپر آپ اس کو بیچیں آج ہی ہمجہ صاحب ہے کراچی سے آپ نے shell لیا ہوا ہے 163 کا ابھی شر کا اپتہ ہے سر فیلال شیل جو ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پر آئے نیچے پھر اوپر گیا پھر نیچے پھر یہاں پر نیچے اثر آ رہی ہے یہ تو اگر یہ واپس پاؤنس بیک کرتا ہے تو پھر چانسز ہے کہ آپ کا یہ بھی profit میں جو ہے وہ نکل جائے گا یہ تو تقریباً یہ تھے آپ لوگوں کے سوالات جن کے دیئے میں نے جوابات اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے قاسی نبیل کو اجازت دیں اللہ حافظ